اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کٹ منٹو اور یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان عثمان خان حکومت پنجاب کی طرف سے جن طلبہ نے میٹرک اور ایف ایسی کر لیے ان کے لیے مہانہ سکولرشپ کا اناؤنس کیا گیا ہے اس سکولرشپ ہر اس سٹوڈنٹ کے لیے ہے جس نے پنجاب کے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے سے میٹرک یا ایف ایسی کیا ہے اس کے والدین چاہے سرکاری ملازم ہیں یا نہیں ہیں چاہے وہ سپیشل کوٹے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہر وہ بچہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس ویڈیو کو ذرا سا بھی مس مت کرنا ورنہ آپ بہت قیمتی انفرمیشن اور اپلائی کرنے کے طریقے میں کوئی مسٹیک کر بیٹھیں گے اپنے ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بیرون ملک اگر جانا جاتی ہیں تو آپ ہمارے اس دیئے گئے واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں ہماری ٹیم آپ کو بیرون ملک ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے مکمل کانسلنگ پروائیڈ کرے گی اور یہ سکولرشپ آپ کو منتلی بیسز پر ملیں گے یعنی ہر مہینے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کی ٹرمن کنڈیشن ہے ساری چیزیں بتائیں گے آپ کو کتنا سکولرشپ ملے گا اور اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنا کی آخری تاریخ اور اشتہار مکمل آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر لیے چلتا ہوں جہاں پر اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں یہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن میں موجودہ پڑھنے والے بچوں کے لیے سکولرشپ ہیں اب یہ وہ سکولرشپ ہیں جن طلبہ نے میٹرک کر لی ہے اور انٹرمیڈیٹ کا امتیان پاس کر لیا ہے یعنی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اگر میٹرک کر لیا ہے اور ابھی آپ انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے اور آگے کسی یونیورسٹی یا کالیج میں بی اے بی ایس سی یا ایم بی بی ایس یا آئی ٹی یا آپ نے کسی میڈیکل کے شعبے میں یا کسی بھی سپیشل ایڈیوکیشن فیلڈ میں ایڈمیشن لیا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ سمجھانے والا ہوں اب دو ہزار تیس چوبیس کا یہ سکولرشپ اناؤنس کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور ہیں ان کی طرف سے یہ ہونہار طلبہ جو پنجاب کے ہیں اور اقلیتی طلبہ ان کے لیے وظیفے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیف سکولرشپ کی دو کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہے اس کو بولتے ہیں اوٹ ریچ سکولرشپ اس کے لیے ہر قسم کا سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے اور دوسری ہوتی ہے یہاں پر سپیشل کوٹہ سپیشل کوٹے میں کچھ سپیشل کوٹے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کا آپ کو بتانے والا ہوں اور بڑی ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں لیکن پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ سکولرشپ ملے گا کتنا جو بچے ابھی ایف ایس ای میں پڑ رہے ہیں وہ اگر ڈی سکولر ہیں تو منتلی پندرہ سو ملے گا اگر وہ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو منتلی تین ہزار ملے گا جو بچے ابھی گریجویشن میں بی اے یا بی ایس ای میں ہیں ان کو اگر ڈی سکولرز ہیں تو پچی سو اور اگر ہوسٹل میں رہتے ہیں تو چار ہزار روپیہ جو بچے یہاں پر ایم بی بی ایس کر رہے ہیں یا انجنیرنگ کر رہے ہیں یا بی کام آئی ٹی بی ایس آنرز یا بی ایس کر رہے ہیں کسی بھی سپیشل پروفیشنل فیلڈ کے اندر تو وہ ان کو تین ہزار یا پنتالیس سو ملے گا اور ماسٹر لیول پر تین ہزار اور پانچ ہزار ملے گا اس کے علاوہ آپ کی ایڈبیشن فیس ریجسٹریشن فیس ٹیوشن فیس اگزیمنیشن فیس لیبارٹری فیس تیسز فیس اس کے علاوہ حکومت ادا کرے گی یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب آپ کو لیے چلتے ہیں اب یہ سکولرشپ کے لیے جو ریجسٹریشن ہے اور اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں پہلے اس کی اہلیت ہے اب کون لوگ اپلائی کریں گے جنہوں نے پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے یا فیڈرل بورڈ سے اپنی میٹرک یا ایف ایس ای کم از کم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کی ہے دو ہزار تئیس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں دو ہزار اکیس بائیس بیس پہلے جنہوں نے ایف ایس ای کیا وہ اپلائی نہیں کر سکتے اب اس کے بعد ہے ایسے بچے جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے ایف ایس ای کیا ہے یا میٹرک کیا ہے اب یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے کالیج ہوتے ہیں جو فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں جو فیڈرل بورڈ اب وہ اگر پنجاب میں ان کا کالیج ہے تو وہ اپلائی کریں گے اگر ان کا کالیج پنجاب سے باہر کسی اور زلے میں ہے تو وہ اپلائی نہیں کریں گے اب وہ بچے جنہوں نے ریگولر تعلیم کی ہے چاہے وہ کسی سرکاری سکول سے کی ہے یا کسی پرائیویٹ ریجسٹر تعلیمی ادارے سے کی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں والدین کی مہانہ آمدنی ساٹھ ہزار روپیسے کم جو ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ بچے جو گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کے بچے ہیں ان کے والدین کی اگر ساٹھ ہزار روپیسے کم آمدنی نہیں ہے یعنی اگر آمدنی ان کی ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے تو وہ اس شرط سے مستثنہ ہے اس میں ان کو یعنی کے ریلیف ہے کہ اگر ان کے والد یا والدہ جو بھی ہیں وہ گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازم ہیں تو ان کے والدین کی اگر آمدنی ساٹھ ہزار سے زیادہ بھی ہے تو بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور دہشت گردانہ حملوں میں جو بچے سیویلین شہید ہوئے ہیں ان کے بچے بھی اس ساٹھ ہزار روپی کی آمدنی کی شرط ان پر لاغو نہیں ہوگی یعنی ان کی اگر آمدنی ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے تو بھی وہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ غلط معلومات اگر آپ انٹر کریں گے اپلائی کرتے ہوئے تو آپ کا فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اپلائی کرنے کی آخری تاریخ اکتیس جنوری دوہزار چوبیس ہے اب وہ بچے جنہوں نے جو ہے وہ پی بی ٹی ای سے یا ٹیوٹا سے امتیان پاس کیا ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ہینڈ سے کوئی بھی بائی ہینڈ ریٹن فارم میں کوئی اپلیکیشن نہیں جمع کرانی وہ قابل قبول نہیں ہوگی دوسرے صوبوں کے طلبہ اور ازاد کشمیر کے طلبہ اس کے لئے اہل نہیں ہوں گے اب جن بچوں کو ریعتی نمبر ملے ہیں یا امپروور مارکس یا ریپیٹ کرنے والے طلبہ ہیں وہ بھی اہل نہیں ہوں گے اس سال اور آپ اگر سپیشل کوٹے سے ہیں اور آپ نے اپنی مطالقہ کٹیگری کا سرٹیفیکیٹ اپلوڈ نہیں کیا تو بھی آپ کی فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اب اس کے لئے آپ نے گوگل پہ آنا ہے studentpave.org pk 2023 online apply لکھیں گے یہ سامنے آ جائے گی ویب سائٹ اب یہاں پر آ کر online apply کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دو کٹیگریز ہیں ایک ہے outreach program پیف scholarship اور ایک ہے special quota program اب بھی فیلحال special quota کی registration شروع ہو گئی ہے outreach کی registration شروع ہونے والی ہے جیسے ہی اس کی registration شروع ہوگی یہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ update کر دوں گا لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے اب outreach کے لئے 80% scholarship outreach والے بچوں کو دیا جائے گا اس میں ہر قسم کا بچہ apply کر سکتا ہے جس نے metric pass کی ہے یا intermediate pass کی ہے یعنی وہ یا intermediate میں پڑ رہا ہے یا graduation میں وہ پڑ رہا ہے تو وہ apply کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے کہ ایسے بچے جو وہ وفاقی اداروں میں پڑ رہے ہیں یعنی federal government تو وہ پنجاب کے ہی اگر colleges ہیں پنجاب کی حدود میں تو وہ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے یہاں پر انہوں نے ایک division بنائی ہے کہ کچھ scholarship ہیں جو develop district کے لئے ہیں اور کچھ scholarship ہیں جو less develop district کے لئے ہوتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے important چیز یہاں پر آپ اس کی تمام شرط جو ان کی شرائط ہیں وہ آپ کے ساتھ میں already discuss کر چکا ہوں اور جو outreach program ہے یعنی جس میں ہر بچہ apply کر سکتا ہے اس میں والدین کی مہانہ عمدنی کی شرط 35000 روپے ہے اور جو special کوٹے والے ہیں اس میں والدین کی مہانہ عمدنی کی شرط ہے وہ 60000 روپے رکھی گئی ہے تو یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے والدین کی مہانہ عمدنی 35000 سے کم ہے تو آپ outreach program میں apply کر سکتے ہیں اور اگر والدین کی عمدنی 60000 سے کم ہے اور special کوٹا میں آپ لائی کرتے ہیں تو آپ یہاں پر special کوٹا کے لیے apply کر سکتے ہیں اب apply کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پر آنا ہے آپ نے یہ فارم ہے اس فارم کا لنک apply کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ اوپر آپ کو diary نمبر نظر آ رہے ہیں جب آپ فارم submit کریں گے تو آپ کو ایک diary نمبر مل جائے گا اس diary نمبر سے آپ اپنی application کا status چیک کر سکتے ہیں کہ میری application پر کہاں تک کام ہوا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے شنختی card آپ نے یہاں سے سیمپل دیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی موبائل نمبر دے دیں گے آپ نے کون سا کس سال میں ڈگری کی ہے تو دیکھیں 2023 کا option ہے آپ نے matric کیا ہے اس کی بیس پہ آپ apply کر رہے ہیں یا enter کر لیا ہے اس کی بیس پہ آپ apply کر رہے ہیں آپ کس board سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے آپ board کا رول نمبر کیا تھا آپ کے total marks یہاں پر ہے obtained marks لکھنے ہے اور آپ کا ادارہ کس division لکھیں گے آپ آپ سب کا ادارہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد موجودہ ادارہ آپ کا کون آ جائے گا وہ ابھی announce نہیں ہوئے اس کے لئے apply کرنے کی آخری تاریخ یہ آپ نے یہاں سے ٹک کر کے جو بھی category ہے وہاں سے آپ سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہے جس category پہ آپ کو امڈی منٹور چینل پہ بتا دیا جائے گا اب یہ فیل حال اس کے لئے apply کرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری 2024 ہے آپ نے یہاں پر apply کریں اور یہاں پر آپ سکولرشپ مل سکتا ہے آپ اپنی آگے تعلیم اس سکولرشپ کی بیس پہ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو شیئر کی دیگا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو مکمل گائیڈ کرے گی بیرون ملک اگر جانا جاتے ہیں تو